موسیقی دورستک شیطروں کے مدان دلوں کو پہلے ہی روانہ کیا گیا ہے اس کے بعد مزدیک کے مدان کیندروں کے لئے ٹیم بیجی گئی ہے پہلے چرن میں 28 جنوری کو مدان ہے اور دوسرے دن بلوک مکھیالیوں میں اس کی مدگنہ ہوگی اور طلب ہے پردیش میں نگری نکائے چناؤں کے بعد گرام پنچیات چناؤں کی سرگرمیاں کافی لمبے وقت سے آنے دیر سے دو مہینے کے وقت سے چل رہی تھی گرام پنچیاتوں میں چناؤں کو لے کر پتیاشیوں نے تیاریاں بھی کافی کی پرچار بھی جوڑ چوڑ سے کیا گیا اب ایسے میں دونوں ہی پارٹیوں نے اپنے اپنی جیت کے دعوے کیے ہیں لوگ صبح میں دمتے والا ہارے لیکن اپ چناؤں میں کانگریس جیتی چطر کوٹ میں بھی کانگریس جدان صبح اپ چناؤں جیتی نگری نکائے چناؤں میں بھی کانگریس کو جیت ملی دس میں سے دس نگر نگموں میں ہم جیتے ہیں اب گرامین چھیتروں کے جو چناؤں ہو رہے ہیں پریس پری پنچائٹیں کے اس میں بھی کانگریس کو سفلتا ملے گی جس کا سب سے بڑا قارن بھارتی جنتہ پارٹی کا کسان ویروڈھی ملیور ویروڈھی گاؤں ویروڈھی رہویا ہے جس طریقے سے ڈھائی ہیزار روپے دھان کا دان دونے کے راستے میں بھاچپا نے بادھائیں ڈائیو اور بھاچپا کے سانسک کسانوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ان کسانوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے جن کسانوں نے بھاچپا کو ویل دیا تھا اس کے قارن بھاچپا کے پرتی گاؤں ویروڈی چھتروں میں گہدی ناراج کیا ہے نگری نکایت چناؤں کے بعد چھترگل میں پنچائت چناؤں انتین دور پر پہنچیا ہے کل پہلے چھنڈ کا چناؤں ہے اکتیس اور تین تاریخ کو دوسرے اور تیسے تران کا چناؤں ہے جس طریقے سے مہتوش پدھل جی کے سرکار نے لگنوں کے تیرہ مہنوں کے اندر میں جو گرامی ڈنچل چھتر کے چاہے وہ کسان ہو چاہے یوہ برگ ہو چاہے وہ مہلائیں ہیں جن کے ساتھ میں وشواز گھات کیا ہے سرکار میں کانگریسی سرکار نے اس کا خامیہ جانہ مشہد رکھ سے پنچائت کے چناؤں میں ہم سب کو دیکھنے کو ملے گا دیکھیں سب سے بڑا مددہ یہ ہم نہیں کہہتے تھے یہ بھوکش والے لگے کہ سرکار ماننی مکہ منتری جی خود کہتے تھے اس بات کو کہ کسان سمرتی کی سرکار ہے کسانوں کی چنتہ کرتی ہے لیکن بازوگ اس کے بڑے بڑے بیان کے بعد جس طریقے سے پچھے سور کنٹل میں دھان نہیں کھریدا گیا ٹوکن لوگوں کو پرات نہیں ہو پا رہا ہے جس طریقے سے چھاپے بڑھ رہے ہیں لوگ اپنے دھان کو بیچنے میں ڈر رہے ہیں ویپاریوں کے پاس میں کچھ جو دھان رہتے ہیں ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ان کے اوپر چوری کا آروف نہ لگ جائے یہ کسان اس پردیش کا کسان پریشان ہے وہ اپنا ان دن ہی پا رہا ہے ان کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے ایسے ہمیں ایک بڑا اکروش کسانوں میں ہیں گرامیٹ شیطر کے لوگوں میں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا خانیزہ نشد روح سے سرکار کو اٹھانا پڑے گا اور پنچاد چناؤں میں ہم بہتر پرینام کے ساتھ میں یہاں پر اچھا پرفارمنس کریں گے بہتر پریناموں کی امیدیں دونوں ہی پارٹیوں نے یہاں پر جتائی ہے ستہ داری دل اور وپکش دونوں کی ہم بات کر لیں پرینام جو بھی ہوں گے سبھی کسامنے ہوں گے لیکن یہ گرامیٹ انچلو کا چناؤں ہے مددے کافی الگ ہیں اور بی جے پی کا تو یہ کہنا ہے کہ کسان کافی ناراض ہیں پردیش سرکار سے یعنی گرامیٹ انچلو میں اگر چناؤں ہو رہے ہیں اور کسانوں کو ناراض ہونا تو اگر کسان ناراض ہوں گے تو کانگریس جو دعویٰ کر رہی ہے ستہ داری دل کا جو دعویٰ وہ فیل ہوگا لیکن اگر کانگریس نے کہیں نہ کہیں یہاں پر بازی ماری تو پھر یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آخر بیدان سبا چناؤں ہاتھ سے گیا چناؤں ہاتھ سے گئے نکائے چناؤں ہاتھ سے گیا اور پنچائے چناؤں میں اگر بی جے پی کا پرفارمنس اچھا نہیں ہوا تو پھر یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آخر بی جے پی میں جو دعویٰ کی ہو جاتے ہیں کہ کسان پریشان ہے عام جنتہ پریشان ہے ان دعویٰ کی حقیقت کیا ہے یہ الگ بات ہے لیکن دو مہمان چرشہ کے لئے موجود ہیں سٹوڈیو رائپور سٹوڈیو سے جڑے ہیں ان سے بات چیت کریں گے ان کا پریشان آپ سے کرواتے ہیں ہمارے ساتھ انوراگ اگروال جی جڑے ہیں بی جے پی میڈیا پینلسٹ ہیں اور عمید شروعستہ جی جڑے ہیں کانگریس پر وقتہ ہیں دونوں کا سواگت ہے بہت بہت دین این پر شروعات انوراگ جی میں آپ سے کروں گا کہ بی جے پی جب سے ستہ پریورتن ہوا ہے راج میں اس کے بعد سے اپ چناؤں میں دعویٰ کرتی آئی ہم جیتیں گے نکال چناؤں میں دعویٰ کرتی آئی ہم جیتیں گے لیکن ابھی پنچار چناؤں اور میں سیدھا سکتا ہوں پرشن آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ گرامی انچلو کا یہ چناؤں اور اگر کسان واقعی میں پریشان ہے تو سب جو تشمیہ سبیل کے سامنے لیکن کھنی امید دکھا ہے جو رہی ہیں انوڑاگ جی آپ کو بچتے جی یہ جو پنچار تریپنچار چناؤں ہوئی ہے کسانوں کے اکروز کی ابھیاکٹی کا چناؤں ہوگا آپ دیکھ لیجے گا جس دن یہ ریزرٹ آئے گا جس دن پردیس دیکھے گا اور کانگریس کو اس دن سمجھے آئے گا کہ جتنے اتیاچار انہوں نے دھان کھردی کے نام پر کسانوں کے ساتھ کیے ہیں اس کا کھانی آجا اسے بھڑھنا پڑے گا آپ دیکھئے جہلے دین چیٹی سے دھان کھردی ہوئے تو اس دن سے لکے آج تک یہ میں تو کہنا چاہوں ہوں جس دن سے یہ سرکار بہ نہیں اس دن سے آب تک کسانوں کے ساتھ چھلاوات 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 کے علاوات کچھ نہیں کر رہی ہے 10 گھنٹے میں کردی معافی کا وعبہ کر کے آئی سرکار آج تک راستر کے پرنکوں پر کسانوں کا کردہ معافی نہیں کر پائی ہے ہم لگاتار یہ آروپ لگاتے رہے کہ انہوں نے پانچ ٹوکن کی جگہ تین ٹوکن میں خردی کر رہے ہیں یہ ہمیسا اس کو ڈلائی کرتے رہے ہیں اب منتری سمیتی میں یہ بات پہ ہوگی انہوں نے کہا کہ ہم تین کی جگہ چاٹ ٹوکن لے سکتے ہیں بسکتی بھوپیز بہدینجی نے جس دن ہان خردی چھالے وہ جس دن گوشنا کیے کہ پانچ ٹوکن سے لیں گے لیکن وہ خردی ہونے ماتر تین ٹوکن ہوں گے اور لگاتار جب ہم آروپ لگاتے رہے ہیں آپ کے چینلوں میں ویبن مچنلوں میں ویبن سمجھ آمدینج سے کانگرس کے پروکتہ اور کانگرس لگاتار اس چیز نے انکار کرتی رہی ہم نے لگاتار آروپ لگایا ہے کہ دھان کھلوی کیندر میں دھان کی لیمیٹ کر دی گئی ہے ساپ تیزر کے مادیان سے جہاں دے دو تین ٹوکن ہجار کندر دان کھلوے جاتے ہیں وہاں پارس سو سا ہجار کندر کھلوے جاتے ہیں یہ بھی لگاتار یہ انکار کرتے رہے پونہ مانتریوں کی اوپ سمجھتی میں بات پہ ہوئی کہ ہم لیمیٹ ہٹا دیں گے دیکھئے چھتوکر کا انداداتا کسان ہے اور اس کے سممان کے لیے آپ کو کارے کرنا پڑے گا اگر اس سے آپ کسی پرکار کا چھل کرتے ہیں تو آپ بہت نہیں سکتے چناؤ کی بات پر ایک پر ہے چناؤ تو جنو سنگرہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن اگر مانوٹا کی بات بھی کریں باشپری جی تو کانگریس مانوٹا کی سیما لانگ گئی ہے آج دس دن ماتر دس کار دیوز بچے ہیں دیکھئے آج ہو گیا ہے سپیس تاریخ 15 فروری ان کے دھان کھر دیتے ہیں اکھر دن ہے اگر آپ چھٹی ہے سب چیز ہٹا دیں تو دس سے بارہ دن کار دیوز بچے ہیں ماتر ان کے 85 لاکھ کے ٹارگیٹ سے 50% کے آسپاس دھان کر دی گئی ہے 80 لاکھ میٹری سن کا ان کا بادہ تھا بھی ماتر 50% سے دھان کر دی گئی ہے بارہ دن کے اندر یہ بچہ ہوگا دھان کیسے خرید پائیں گے کیسے اس پردیس کا اندابہ کسان وہ غریب ویٹی سربائز کرے گا کیسے اپنا جیوان یاپن کرے گا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کسان کے آکھوں سے ویٹی کا چناؤ ہوگا باشپری جی اور کانگریس کو اس کی اصلی حالت اب پتہ لگ جائے گی جی امی جی جس طرح سے آپ نے سنا ہے اگروال صاحب کا یہی کہنا ہے کہ اصلی حقیقت جو ہے زمینی حقیقت پردیش میں وہ سامنے اب چلے گی چونکہ یہ گرامین انچلوں کا چناؤ ہے اور اگر واقعی میں کسان پریشان ہے دھان کردی کا ذکر کیا سمرتھن ملے پر آپ کی سرکار نے ابھی بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہم پچیس سور پہ جو وعدہ کیا تھا اسی پر ہم کھریدی کر رہے ہیں کسانوں کی لیکن فوکن کو لے کر بھی ذکر کیا یہاں پر اگروال صاحب نے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی میں ٹھیک ہے آپ نے مکای چناؤں میں بازی مار لی آپ نے اپ چناؤں میں بازی مار لی لیکن اب اصلی جو رن ہے اب وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے پردیش سرکار کو کسانوں کے بیچ سرکار بننا ہمارے ایک سال سے زیادہ ہو گیا کسان اور آدیواسی کیونکہ کلیان پر نیرنتر جور بنائے رکھنے کے قارن ہمیں بہت ہی بہتر پرنام آنے کی جو امید تھی اور نیرنتر وہ پرنام آ رہے ہیں اور آج جو چھتیس گل کی جنتہ کی آنکھوں کی چمک یہ بتاتی ہے یہ جو لوگوں کے جیہن میں جو نئی کرانتی آئی ہے جو نئی روشنی آئی ہے نشید طور پر یہ بتاتی ہے کہ چھتیس گل سرکار کے آنے کے بعد کانگریس کی سرکار آنے کے بعد جو ہم اپنا ٹارگیٹ لے کے چل رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں چھتیس گل کی اسمیٹہ کی ہم بات کر رہے ہیں اور کسانوں کی جو یہ بات کر رہے تھے میرے بھائی نشید طور پر میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے یہ وہی سرکار ہے جو ہم نے کو کہا تھا ہم دس دن میں کسانوں کا کرجہ مااف کریں گے اور ہم نے دس دنوں کا انتجار نہیں کیا انگوزی دو گھنٹے میں کسانوں کی کرجے کی ماافی کی گھوستہ ہو گئی اسی بقیر سے آپ دیکھئے کہ جب یہ وعدہ کر کے آئے تھے تو ایک سال دینے کے بعد تین سال انہوں نے بونس ہی نہیں دیا یہ ان کو تو نیتی کا دیکاری نہیں ہے کسانوں کے بارے میں بات کرنے کا اور ان کے پندرہ سال کے کارکال میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے دھان کا کٹورہ ہمیں کہا جاتا ہے چھتیس گھر کو دھان کا کٹورہ کہا جاتا ہے لیکن جس پرکار اس کٹورے کو اس کٹورے سے دھان کو گایت کرنے کا کام اگر انہوں نے کیا وہ بی جے پی سرکار نے کیا اور وکاس ہمیشہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو بی جے پی کی سرکار تھی اچھے دینوں کے وعدے سے اور ہم وکاس کے ناروں پر بات کر کے جھوٹا سپنا رکھا کے جو ہم سبھی کو سپنا رکھا کے جو یہ سرکار آئی تھی اس کو چھتیس گھر کی جنتہ نے پورے دیش میں سب سے پہلے سمجھ لیا اور جس پرچند ہے بہوماس سے چھتیس گھر کی جنتہ کا ہمیں ویسواس اور آتیرواد ملا نچھت طور پر اس سے بی جے پی کا آپ جو گراہ پہ دیکھئے کہ پندرہ سال جو پرسچا چارتے اس پردیش میں آلان تھا یہ کسانوں کی بات کریں گے انکوز جی جس پرکار باپاپا پرہے بانسو پر کسان سانتیپور اپنا اندولن کرتے تھے کیسے بی جے پی کے نیتاؤ انکہ چھاتی پہ چل کے گولیا داگنے کا کام بھی اس دیش نے دیکھا ہے جب ڈلی میں کسان بھائی ہمارا سانتیپور اندولن کر رہے تھے کس پرکار تھے کنڈ سرکار انکو واتر کینن سے واتر کینن چھوڑ کے ہمارے سانتیپوری وہاں اندولن کر رہے تھے کسان بھائیوں کو اس سے چھوٹ لگی تھی یہ بھی سب کسان بھائیوں نے دیکھا ہے اور ان کو ایک چیز تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ بی جے پی جو کہتی ہے وہ تو کبھی نہیں کرتی اور کانگریٹ نے جو کہا تھا وہ کیا اسی کا ہمیں آسپتی پھل ملا کہ ہم نے جس پرکار آپ دیکھئے پندرہ سال یہ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا لیکن پندرہ سال جنتہ نے چھتیس گل کی جنتہ سب سے بڑھیا کہتے ہیں چھتیس گل یہاں سب لے بڑھیا بہت سروزار چھتیس گل کی جنتہ ہے انہوں نے پورے دیکھ میں سب سے پہلے بی جے پی کو سمجھ لیا اور نبے میں سیسٹی ایٹ سیٹ ٹارگیٹ سیٹ کرتے تھے یہ پینسٹ پار اس بار پینسٹ پار جنتہ نے وہ پینسٹ سے زیادہ ہمیں سیٹ دے دی اور ان کو ناکار دیا اب اس کے بعد انہوں نے کہا وہ چناؤ ہو رہا ہے آپ کے دس مہنے کے کارکال کا چناؤ ہے جنتہ نے وہ بھی ہمیں سیٹا دیا اس کے بعد ان کا کہنا تھا اب تو نکاہ چناؤ ہیں کانگریس یہاں ساپ ہو جائے گی چہری چھتروں میں تو ہمارا دب دب آئے جنتہ نے وہاں بینے آئینہ دکھا دیا اب پھر سے وہی راگ یہ پھر سے لے رہے ہیں دیکھئے دیسی گلی اگر آپ دیکھیں گے تو گرامین کا جو ووٹر ریٹر کہیں نہ کہیں وہ کانگریس سے پربابیت ہوتا ہے اور جو کارے ہمارے ایک سال سے کر رہے ہیں چاہے کسانوں کا کرجہ ماپ ہو بجلی بلہاپ ہو آدیواسیوں کی جمین لٹانے کا بات ہو یا اتیندو پتہ سنگرن کا پچار ہیار روپے کرنا ہو یا ایسے ڈھیلوں کام جس سے چھتیس گل کی جنتہ میں خسالی آئی ہے ایک سمبرت چھتیس گل بنانے کی اور ہم اگرسر ہو رہا ہے اور ہم گربو نوہ چھتیس گل نروہ سنگرہ ہم چھتیس گل کے لوگوں کو ستھانی روزگار دے رہے ہیں اور ان کے کارکال میں کیا اور ہے بھائی ساتھ دیز کی ارخ ورستہ جی ڈی پی گرد میں چلی گئی ہے پتال سے بھی زیادہ نیچے جا رہی ہے پیاج کا لیٹ کیا تھا مہنگائی کیا تھی جنتہ ساری چیزوں کو تلناتما کجن کر رہی ہے اور جس پرکار بار بار آپ دیکھئے کہ پردیسوں سے کھسکتے جا رہے ہیں پورے ہندی پردیسوں سے چلے گئے مہارات سے چلے گئے پراجستان ایم پی چھتیس گل آج بھی ان کو یہ گمان یہ اہنکار ان کو اہنکار چھوڑنا پڑے گا ان کو گمان جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا اور جنتہ کے بیچ میں لڑائی لنے سسکت ویپرس کی ہوئیقہ میں یہ زیادہ سوٹے پل ہوتے ہیں لیکن آج بھی یہ اپنی سال کو آپ نے خود کہا کہ ایک سال سے اوپر کا وقت ہو چکا پردیش میں اور ہمیں کسانوں کا پیار ملا ہے چھتیس گر کی جنتہ اس کا پیار ملا ہے ہر تپکے میں آپ کو کہنے کہیں جنتہ نے سوکار کیا ہے اپنے چناؤں کا ادھارن آپ نے دیا نکائے چناؤں آپ نے ادھارن دیا پچھلے سال پنچانی آزار کروڑ کا بھگیل صاحب نے بجٹ پیش کیا تھا اور آپ چونکہ پنچان چناؤں ہے تو گرامین علاقوں سے جڑے چناؤں ہے اس سمیں لگ بک تین اکر کا گوٹھان مانانے کی بات کئی تھی ہر گاؤں میں جس کے بات پرشکشن کے بات دو لاکھ لیواؤں کو روزگار دینے کی بات کئی تھی اب یہ گرامین علاقوں کا میں ذکر کر رہا ہوں تو کتنا کام ہوا ہے امی جی اس درشتی سے اگر آپ دیکھتے ہیں چونکہ اب ایک بار پھر سے بجٹ پیش ہونے والا ہے تو پچھلے بجٹ یہاں نے 95,000 کروڑ کا بجٹ جو پیش ہوا تھا اس میں آپ کو لگتا ہے گاؤں کا کتنا بھی کاس ہوا ہے تاکہ آپ کو جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں پنچان چناؤں میں گرامین علاقوں سے جوڑا چناؤں ہے تو اس کا فائدہ آپ کو دکھائے دے رہا ہے جی دیکھیں بار بار جندا کا آشیرواز مل رہا ہے انکوز جی نسچت طور پہ مجھے لگتا ہے کہ 36 گڑ کی جندا کی آنکھوں کی چمک یہاں ثابت کرتی ہے کہ یہ سرکار ان کے سپورٹ میں کام کر رہی ہے ان کے ہیت کے لئے کام کر رہی ہے اور نسچت طور پہ آپ دیکھیں کہ ہماری سرکار آنے کے بعد جو پندرہ برسوں سے یہاں پر ادھیاپوکوں کی بھرتی نہیں ہوئی تھی اس کے لئے ہم نے بھرتی نہیں ہوئی تھی نرسلس کی بھرتی نہیں ہوئی تھی ہماری سرکار آنے کے بعد ہم نے وہ بھی نکال دیا اور لگتار ہم نے جو وادے کیے تھے کہ 36 گڑ کے ثانی ہمارے بچے ہیں جو ان کی سرکار میں پندرہ سال سے پلائن کر جاتے تھے کیونکہ سرکار کی اچھا سکتی نہیں تھی سرکار کا تو ایک ہی ان دیسل تھا کی کیسے کہاں سے بھرتی چار ہو سکے اور جس پرکار سے یہ سرکار بھرتی چار میں ڈوبی ہوئی تھی اور جس پرکار سے آپ دیکھئے کہ آج جو بھی ہم نے سائیٹی بنائی ہے جہاں بھی ہم دو چار پیش کل کھاتے ہیں اور جب ان کے کار ہوئی انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا آج جنت کو وہاں پر لال پانی پینے کی مجبور ہے آدی ہم سساسن کی اور بڑھیں ہمارے لوگوں پہ جھوٹے ماملے درج کرواتے تھے ہمارے کار کرتا جب جنت کے بیج میں مجھے ہمارے گھنٹے گھوٹاروں میں چلا جائے گ اور سب سے بڑی بات پندرہ سال میں دیکھیں کہ 36 گھر کے سانی نو ویدو کو کیا انہوں نے روزگار دینے کا کار کیا نہیں کیا تو جنت بھی سمجھتی ہے آج اگر ایک بچہ سکولیج جاتا ہے ڈگری سال بیمیسال کا نعرہ دینے والے پندرہ سال چودہ میں آگئے جنت ساری چیزیں سمجھ رہی تھی آج ہمارے یہاں سکتی گر میں آپ دیکھیں کہ یوہ اوٹر کی تعداد بہت ہے اور یوہ اوٹر میڈیا ساری چیزیں موبائل کی ہوتی ہے اور نوو سارا چیزوں کو سمجھتا ہے اور جب وہ تلناتما کا تھی کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ کانگریس بہتر کام کر رہی ہے اس لئے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اسی کا پرنام ہے چودہ میں سمجھ گئے جی آگروا جی آخری سوال آپ سے رہے گا جہاں تک گرامین علاقوں کی میں اس اور دھیان دیا ہے مغیل صاحب نے تو جو دعوی جی نے کیا گیا گرامین علاقوں کے لئے کافی کام کیا اور ظاہر سی بات ہے کہ 36 گر میں زیادہ تر ایریاز جو ہیں گرامین علاقے ہیں یا نقص لائی ڈیریا ہیں اور اس پر فوکس کرنی سو بات ہے نروہ گروہ باری آپ نے پوچھ رہا ہیں پری پر بات نے کوئی جواب نہیں دیا کیا بجت ہے ان نروہ گروہ گروہ باری کا جو بیانی میں 82 حق چائیں ہو چکی ہیں اور آپ دیکھئے کتنا بڑا اُڈھا اپار اُڈیو کے پر اپنے لگا ہے وہ اکتی بیہار کا اکتی یہاں کے لئے کو اوٹھا کر لے جاتا ہے چھتی لگا دار اپراد کر بن گیا ہے جی کشانو کی اگر بات کریں گے انگ جانا کھڑیں گے آج یہ پندرہ کیونٹل کی بات کرتے ہیں پندرہ کیونٹل میں انہوں نے دس پردیسط میرل حریے گھٹا کے رکوہ گھٹا دیا ہے ابھی لگاتار بیلے ترہ اور بیل بیل سور کے کلیکٹر کی بات ہے جی یہ رکوہ سمر پر کروار رہے ہیں واسطر میں ان کے پاس پیسا نہیں پیسا پیس نہیں کوئی ان کے پاس بیل سائے نہیں اور اہمکار کی جہاں تک بات کرتے ہیں بسی چھتیوغر میں جب چھتیوغر اور راج چھتیوغر میں سرکار بنی جواب سن لیتا آمید جی کا جلدی 30 سیکن دے رہا ہوں میرے پاس سمیں کم ہو ختم ہو گا ہے میرے پاس سمیں ختم ہو چکا ہے آپ دونوں مہمانوں کا چرچہ میں شامل ہونے کے لئے بہت بہت شکریہ تو نشیط طور پر پنچات چناؤں اس لئے بھی خاص ہیں کہ گرامین انچلوں کے چناؤں ہوتے ہیں اور واقعی میں چونکہ 36 گھر کے ہم بات کریں تو کسان اگر پردیش سرکار سے خوش ہیں ان کی نیتیوں سے خوش ہیں اور جو دعویٰ پردیش سرکار کر رہی ہے اس سے خوش ہیں تو یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ وہ جو خوشی ہے گرامین علاقوں کے گرامین انچلوں کے جو باشندہر احواسی ہیں وہ کیا واقعی میں پخش میں جاتی ہے پردیش سرکار کے اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر خوش نہیں ہے تو پھر کیا بپخش میں جا سکتی ہے چلے فیلال ہماری خات پیش کشمیٹ تائیں ڈین این پر خبریں لگاتا جاری ہیں نمشکار